ٹیکسی نمبر 9211 یہ کوئی عام ٹیکسی نہیں بلکہ موت کا فرشتہ تھی کہتے تھے کہ دیر رات جب یہ ٹیکسی کسی کو دکھائی دی اس کے بعد وہ انسان کبھی زندہ بنے گھر واپس نہیں گئے شام ایک آدمی کے پاس پہنچا تھا اس نے اس آدمی سے کہا صاحب بڑی مجبوری ہے کیا مجھے کام مل سکتا ہے اس پر اس آدمی نے کہا ارے کیوں نہیں میری ایجنسی ہے میں لوگوں کو قرائے پر ٹیکسی دیتا ہوں چاہو تو اگر تمہیں ٹیکسی چلانی آتی ہے تو تم کام کر سکتے ہو اس پر شام نے کہا کیوں نہیں صاحب مجھے چلانی آتی ہے آپ مجھے کوئی بھی گاڑی دے دیجئے میں آرام سے چلا لوں گا اس کے بعد جو تھا اس آدمی نے شام کو ایک ٹیکسی دی تو اس ٹیکسی کا نمبر تھا 9211 تو یہاں پر جو شام تھا وہ بڑے ہی خوشی کے ساتھ جو تھا اس ٹیکسی کو لے کر اس رات نکلا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ آخر اس نے کون سی بلا اپنے گلے لگا لیا اس کے بعد جب وہ رات میں اپنی ٹیکسی کو لے کر بھون رہا تھا تب ہی اچانک سے اس میں گانے بجنے لگے وہ گانے اتنی زور سے بج رہے تھے کہ شام کے کان فٹنے کو تیار سی ہے جیپ سی ٹیکسی ہے سمجھ ہی نہیں آ رہا بینا بات کے اس میں گانے بجنے لگتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو تھا شام ان گانوں کو کسی طریقے سے بند کر دیتا ہے اور اپنی ٹیکسی کو لے کر چلتا رہتا ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ راستے پر جو ہے ایک لڑکی کھڑی تھی تو وہ اس لڑکی کے لیے اپنی ٹیکسی کو روک دیتا ہے وہ لڑکی بھی بینا دیر کی ٹیکسی میں پیچھے بیٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے بھائیہ آپ پرطاپ نگر چلیں گے کیا اس پر اس نے کہا ہاں کیوں نہیں شام اپنی ٹیکسی کو پھرسے سٹارٹ کرتا ہے اور اس لڑکی کو لے کر نکل پڑتا ہے تو وہ جو لڑکی تھی وہ فون پر کسی سے لگاتر بات کر رہی تھی تو یہاں پر شام جو تھا وہ اپنی ٹیکسی چلا رہا تھا لڑکی جب فون پر بات کر رہی تھی تب ہی اچانک سے وہ چیٹ پڑی تو شام نے ایک جھٹکے میں اپنی ٹیکسی کو روک کر اس لڑکی سے کہا ارے کیا بات ہے میڈم آپ چیخی کس لیے ہی گھبرا کر پوچھنے لگی کیا تمہاری ٹیکسی میں چونے وغیرہ ہیں کیونکہ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے پیر کے اوپر سے گیا ہو تو شام جو تھا اس نے کہا ارے نہیں میڈم جی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے میری ٹیکسی میں کوئی چونے نہیں ہے آپ کو شاید وہم ہوا ہوگا تو یہاں پر وہ جو لڑکی تھی وہ من ہی من سوچنے لگی کہ کچھ تو تھا جو اس کے پیر کے اوپر سے ہو کر گزرا اور کیا تبھی اچانک سے ہی گاڑی میں لگا میوزک سسٹم زوروں سے بجنے لگا دونوں نے دہشت کے مارے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا لیکن وہ آواز بہت تیز تھی پھر کسی طریقے سے شام نے اس میوزک سسٹم کو ہی نکال کر فیک دیا لڑکی نے بستے سے کہا یہ سب کیا ہے بھئیہ تو اس پر شام نے کہا ارے میڈم مجھے بھی کچھ نہیں معلوم پرانی گاڑی ہے شاید اس وجہ سے اس میں یہ سب گڑھ بڑھ ہو رہی ہے لیکن آپ چنتہ مت کیجئے میں نے اسے نکال کر سائیڈ رکھ دیا ہے اس کے بعد تبھی اچانک سے ہی انہوں نے دیکھا کی وہ جو ٹیکسی ہے وہ اپنے ہاں پھر سٹارٹ ہو گئی ہے اور تیزی سے جو ہے رستے پر دوڑنے لگی تھی یہ سب دیکھ دونوں کی حالت پدلی ہو گئی یہ اچانک سے کیا ہو گیا ہے وہ لڑکی چیگنے چلانے لگی اور بولی بھائیہ یہ سب کیا ہو رہا ہے آپ کی ٹیکسی میں یہ سب کیا ہے یہ خود پہ خود کیسے چل رہی ہے شام کسی طریقے سے اپنی ٹیکسی کو کابو کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ ٹیکسی جو تھی اس کے کابو سے باہر تھی تب ہی شام نے دیکھا کی جو شیشہ ہے اس میں کسی بھیانک سے آدمی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور اس نے بھی ٹیکسی ڈرائیور کے کپڑے ڈالے ہوئے تھے یہ دیکھ اس کے پیرو تلے کی زمین کیسے گئی اسے لگا کہ شاید اس ٹیکسی کے اندر ضرور کسی دوسرے ٹیکسی ڈرائیور والے کابو تھے تو یہاں پر جو تھا وہ لڑکی بہت ڈری ہوئی تھی اور چیک رہی تھی یہاں پر شام اسے شاند کرواتے بہتا ہے میڈم آپ چندہ مت کیجے میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دنگا میں ابھی اس ٹیکسی کو کابو کرتا ہوں تو یہاں پر شام جو تھا بڑی مشکلوں کے ساتھ اس ٹیکسی کو کسی طریقے سے کابو کر ہی رہا تھا کہ تب ہی جو ہے وہ ٹیکسی سیدھے جا کر ایک بڑے سے پیٹ سے جا ٹکراتی ہے اور جس کی وجہ سے جو تھا جو شام تھا اس کا سر سامنے کی اور ٹکراتا ہے اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر جاتا ہے وہ لڑکی بھی چیکتے ہوئے دہشت سے وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے اور جب دونوں کو ہوش آتا ہے تو وہ اس وقت ہسپٹل میں تھے ڈاکٹر سے بات کر پتا چلا کہ کوئی اس جیسا ہی ٹیکسی ڈرائیور انہیں وہاں چھوڑ کر گیا تھا اور اس ٹیکسی ڈرائیور کی جو ٹیکسی ہے وہ ہسپٹل کے بھار کھڑی ہے تو یہاں پر جو شام تھا وہ بہت زیادہ گھبرا چکا تھا اسی لئے اس نے جس سے وہ ٹیکسی لی تھی اسے واپس کر دی اور اسے کام پر لگ گیا